روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے مضبوط تیرین عمل حضرت براء بن عزیب رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کن جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو عرال اسلام اوسق اسلام کا سب سے مضبوط تیرین عمل کون سا ہے اسلام کا سب سے مضبوط تیرین عمل کون سا ہے تو قالو کچھ صحابہ نے بتایا اصولہ کچھ صحابہ نے بتایا کہ اصولہ نماز اسلام کا سب سے مضبوط تیرین عمل ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنتن وما ہیا بہا کہ نماز ایک اچھا عمل ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے بتا تو صحابہ نے بتایا سیام رمضان رمضان کے روزے اسلام کا سب سے مضبوط تیرین عمل ہیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ عمل بہت اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے بتا تو صحابہ نے بتایا کہ جہاد ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اچھا عمل ہے جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے بتا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط تیرین عمل کہ اللہ کے لئے محبت کرو اور اللہ کے لئے نفرت کرو اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت کہ اسلام کا سب سے مضبوط تیرین عمل ہیں کہ نماز بھی نہیں روزے بھی نہیں جہاد بھی نہیں کیا ہے کہ ایمان کا سب سے مضبوط تیرین عمل اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت آج کل کے دور میں کہ محبت سے زیادہ نفرت زیادہ ہو چکی ہے کہ بھائی بھائی میں نفرت بھائی بہن کی نفرت بھائی بہن میں جھگڑے باپ بیٹوں میں جھگڑے بیشتہ داروں میں جھگڑے اس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں حالانکہ کسی نے کہا کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لئے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لئے کہاں سے لاتے ہیں لوگ وقت نفرتوں کے لئے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لئے کہاں سے لاتے ہیں لوگ وقت نفرتوں کے لئے تو ہم کو فرصت محبت کرنے کے لئے اپنے رشتداروں میں اپنے خاندان میں اور اپنے بھائی بہنوں میں محبت کرنے کی فرصت نہیں ہے پھر اس میں سے وقت کہاں سے نکالتے ہیں نفرت کے لئے تو اللہ کے لئے محبت ہو اور اللہ کے لئے نفرت ہو اللہ کے لئے محبت ہو تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہیں اور اللہ کے لئے نفرت ہو تاریخ کی کتابوں میں ایک بہترین ایسے مثال گزری ہیں جو آج تک ایسے مثال پیش نہیں ہوئی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر ایک یہودی پر سوار ہو گئے تھے ان کو قتل کرنے اس یہودی کو قتل کرنے کے لئے اس کے جسم پر سوار ہو گئے اس کو قتل کرنے کے لئے تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکل پیچھے ہڑ گئے پیچھے ہڑ گئے تو اس یہودی پریشان ہو گیا کہ ارے میں تھوکا اس لیے تھا کہ مجھے جلدی ختم کر دے میرا قصہ جلدی تمام ہو جائے اس لیے میں نے تھوکا تھا لیکن یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ پیچھے ہڑ گئے انہوں نے حضرت علی نے فرمایا دیکھو میں تم کو جو قتل کر رہا تھا اللہ کے لئے اسلام کی خاطر اللہ کے لئے میں تم کو قتل کر رہا تھا جب تم نے میرے اوپر تھوکا تو میرا غصہ بھڑک اٹھا تو اللہ کے ساتھ ساتھ میرا غصہ بھی شامل ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غصے کی خاطر آپ کو قتل کرنا نہ ہو میرا غصہ بھی شامل نہ ہو جائے پھر اللہ کے پاس اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا تو میری اور تمہاری جو نفرت ہیں جو دشمنی ہیں جو عداوت ہیں جو بغض ہیں اس صرف اللہ کے لئے ہیں اس صرف ایمان کی خاطر آپ اسلام کی خاطر ہیں آپ اس میں کوئی نفرت نہیں ہے اس لئے میں نے تم کو قتل نہیں کیا اب دوبارہ او لڑنے کے لئے تو وہ شخص یہودی پریشان ہو کر کہا کہ دین اسلام کیا دین ہے کہ جو دین اس طرح جو اسلام اس طرح کی تعلیم دیتے ہوں تو کہا کہ چلو میں ایمان لاتا ہوں تو اس نے ایمان قبل کر لیا تو یہ اللہ کے لئے نفرت ہو اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کے بورے عمل سے نفرت کسی کی ذات سے نفرت نہیں کرنا بلکہ اس کے بورے عمل سے نفرت کرنا ہے کسی کی شخصیت کی نفرت نہیں اس کی ذات سے نفرت نہیں بلکہ اس کے عمل سے نفرت مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس شرابی سے نفرت نہیں کرنا بلکہ اس شراب پینا جو بورا عمل ہے اس شراب پینے کو نفرت کرنا اس شراب پینے کو بورا سمجھنا اس شرابی کو بورا نہ سمجھے کیا پتا اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے پھر وہ اللہ کے ولی بن جائے پھر تم سے آگے نکل جائے گا وہ کسی کافر کو بھی نفرت نہیں کرنا رہی کافر ہے یہ غیر مذہب ہیں ہندو ہیں ان سے بھی نفرت نہیں کرنا کیا پتا اللہ اس کو ہدایت دے دے پھر وہ اللہ کے ولی بن جائے تم تو جیسا کہ ویسے رہ جاتے ہیں تو کسی کی ذات سے نفرت نہیں اس کے عمل سے نفرت کرنا ہے حضرت مولانا اشراف علی تھان برحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھو تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو کسی مسلمان کو دیکھو تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو وہ ہو سکتا یہ اس نے توبہ کر لی ہے اس نے توبہ کر لی ہے اور حدیث میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کچھ گناہی نہیں کیا ہے تو اس شخص نے اگر توبہ کر لی ہے وہ اپنے گناہوں سے محفوظ ہیں اس کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہے ابھی تو تم توبہ نہیں کیے ہوں تمہارے ذمہ ہزاروں سیکھڑوں گناہ موجود ہیں تو تم بہتر ہوئے وہ بہتر ہوئے تو اس لیے تم کسی مسلمان کو دیکھو تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو اور فرمایا کسی کافر کو دیکھو تو فیلمعال اپنے سے بہتر سمجھو احتمالا اپنے سے اس کو بہتر سمجھو یعنی آئندہ چل کر ہو سکتا اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے وہ اسلام قبول کر لے وہ ایمان پر آ جائے جب ایمان میں داخل ہو جائے گا تو اب اس کے ذمہ میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا بالکل گناہوں سے بچا ہوا رہے گا ایسا ہے کہ گویا کے اپنے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے ایک بھی گناہ نہیں ہے ابھی تو تمہارے ذمہ ہزاروں گناہ ہیں تم نے ابھی تک توبہ نہیں کی اس لئے کسی کافر کو دیکھو تو آئندہ چل کر ہو سکتا احتمالا کہ وہ ایمان قبول کر لے تو فیرو تم سے بہتر ہو جائے گی تو اس لئے کسی کی ذات سے نفرت نہیں کسی کی ذات سے نفرت نہیں اس کے عمل سے نفرت کرنا ہے اس کے کام کو برا سمجھنا ہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی بدکاری کرتا ہے کوئی گالم گلچ کرتا ہے تو اس کے اس عمل سے گھن کرنا ہے برا سمجھنا ہے اس کی ذات کو برا نہ سمجھے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص ایک عمل کرتا تھا مثلا کوئی شراب پیتا تھا اب وہ شراب پینا چھوڑ دیا اس نے توبہ کر لیا اب وہ نمازی بن گیا جواری کبابی سے آپ نے آپ کو توبہ کر لیا اب وہ نیک انسان بن گیا اب بعد میں چل کر کوئی انسان اس کو عار دلاتا ہے اس کو تعانی دیتا ہے اے شرابی اے کبابی کوئی زنا کیا تھا بعد میں چل کر اس نے توبہ کر لیا تو کسی نے اس پر تحمت اور عار دلا رہے ہیں کہ اے اے زانی تم زنا ہو تم بدکار ہو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ باب اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کام میں مبتلا نہ ہو جائے جب تک کہ وہ اس کام میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ باب اس سے زنا کروائے گا پھر بعد میں چل کر اس کے موت آئے گی سمجھ میں آیا ہے کہ اتنا خطرناک عمل ہے یہ تو نفرتیں ہو اس کے ذات سے نہیں اس کے عمل سے کیونکہ اللہ پاک ایسے ایسے بندوں کو کھلا رہے ہیں تم نفرت کر کے کیا کروگی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے اللہ اگر اس کو معاف کر دے تو کون ہوتے ہو تم اس کی لانتان کرنے والے ایک حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نام سنے ہوں گے بہت بڑے بزرگے تھے ندی کے کنارے سے وہ جا رہے تھے ندی کے کنارے سے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ایک بچھو ندی کے کنارے پر آیا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ بچھو تو پانی کی قریب نہیں آتا یہ پانی کی قریب کیوں آ رہا ہے تو میں کیا معاملہ ہوتا ہے میں دیکھو تو بچھو جب پانی کی قریب آیا تو آٹومیٹک اچانک ایک کچھوہ آ گیا کچھوہ وہ کچھوہ کی پیٹ پر بچھو سوار ہو گیا تو کچھوہ اس بچھو کو اس پار سے لے کر اس پار لے کر گیا اس کنارے سے اس کنارے لے کر گیا اس کنارے پر پہنچنے کے بعد تو بچھو وہاں کنارے سے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھی کیا ہوتا تو بچھو چلتے چلتے ایک درختے کے پاس پہنچا اس درختے کے پاس ایک آدمی لیٹا ہوا تھا سویا ہوا تھا اس وقت دوسری طرف سے ایک سامب تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو بچھو لپکتا ہوا جلدی سے اس سامب سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا لڑنا شروع کر دیا تو بچھو یہ اتنا بچھو اتنا زہریلا تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ اس سامب کو وہی ختم کر دیا پھر وہ بچھو اس کو ختم کرنے کے بعد روانہ ہو گیا پھر وہی پر وہ کچھوہ کھڑا تھا اس کچھوہ کی پیٹ پر سوار ہو گیا پھر وہ کچھوہ کی پیٹ پر سوار ہو Saudiığı مصریر رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا یہ کتنا بڑا یہ اللہ کا ولی ہوگا کتنا بڑا بزرگ ہوگا کہ میٹی نین تو سو رہا ہے مگر رب ذل جلال عرش پر بیٹھ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ رب العزت عرش پر بیٹھ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں زنن مصریر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں تو ان کو اٹھایا تو جب ان کو اٹھایا تو اس کے مو سے شراب کی بدبو آ رہی تھی اس آدمی کے مو سے شراب کی بدبو آ رہی تھی تو انہوں نے تاجف سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے تو اپنی وعدہ کی خلاف فرضی کی تو نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اللہ کے حکم کو توڑا لیکن اللہ اپنا وعدہ نبا رہا ہے اللہ عرش پر بیٹھ کر تیری حفاظت کر رہا ہے دیکھ تیرے سامنے یہ سام مرا پڑا ہے اللہ نے غیبی طور پر ایک نظام بھیجا ہے ایک بچھو کو تیری جان کی حفاظت کیلئے تو رب زنجلال ایسے کریم ہے ایسے کریم ہے کہ ایسے شرابی کو بھی اللہ حفاظت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک غیر مسلم آیا تھا ایک کافر آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جو بھی آئے ان کو دعوت کرتے تھے مہمان نوازی کرنا ان کی عادت تھی مہمان نوازی کرنا تو وہ آئے ہیں دستر خان بیٹے ہیں حضرت ابراہیم اور وہ کافر شخ ایک دستر خان بیٹے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ پڑھو اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو تو اس نے کہا کہ میں بسم اللہ کیوں پڑھوں میں اللہ کو پہنچانتا نہیں ہوں اس اللہ کا نام کیوں لوں تو حضرت نے کہا نکل جائے یہاں سے میں اسے شخص کو کیوں کھانا کھلاوں جو اللہ کا نام نہ لے تو اس کو بھگا دیا اللہ رب العالمین فورا جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جبرائیل میرے ابراہیم میرے خلیل کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے خلیل اس بندے کو اس بندے نے میرا ایک مرتبہ نام نہیں لیا تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا کھانا نہیں کھلایا کہ اس نے اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے میرا نام نہیں لے رہا تھا وہ میں اس کو کھانا کھلا رہا تھا جاؤ جلدے اس کو اپنے پاس بلالا ہو تو اسے کافر کے لیے اپنے خلیل کو دوڑایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے اس کو اپنے پاس بلائے پھر اپنے ساتھ کھلائے ہیں تو اور ہمیں بڑے کریم رب ہیں کتنے بڑے مہربان رب ہیں تو یہ زندگی ہم کو محبتوں کے ساتھ الفتوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہیں کہ یہ نہیں یہ عمل کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے اس کی ذات پر تم چھوڑ دو تمہارا کام کیا ہے تم کرو کہ میرا کام ہے کہ سب کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ رہوں حسن سلوک کے ساتھ رہوں اور آج کل کے جو جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں اس کا اصل جڑھ ہے کہ بدزبان ہونا بدزبان ہونا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے تو اس وقت حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نصیحتیں کی تھی اس میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی نہ کھ Little کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو آپ کھنٹرول میں رکھو کہ زبان کنٹرول میں ہے تو دین بھی اچھے سے گزرے گا اور دنیا بھی اچھی طرح گزرے گی زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو دین بھی برباد دنیا بھی برباد کہ حدیف میں آتا ہے کہ روزانہ روزانہ زبان سے جسم کے پورے آزائے درخواست کرتے ہیں زبان سے پورے جسم کے آزائے درخواست کرتے ہیں کہ تم سیدھے رہوں اگر تو سیدھا رہا اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم ٹیڑے ہو جائیں گے ہم تیرے خاطر ہم کو مار کھانا پڑے گا یعنی یہ زبان جو ہوتی ہے اگر کسی کو گالی دے دیا تو زبان تو اندر ہے زبان نے تو گالی دے دی اب مار کون کھا رہا ہے یا سر کھائے گا یا گال رخصار کھائے گا یا جسم کے کوئی حصہ کا این تو نے مجھے کیوں گالی دی اس کے لئے ایک تھپڑ لگا دیا تو تھپڑ کون کھا رہا ہے عمل کس کا ہے زبان کا عمل ہے اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے جسم کو رہی ہے تو اس لیے روزانہ جسم زبان سے ترخواست کرتے ہیں کہ تم سیدھے رہو اگر سیدھے رہیں گے تو ہم ٹھیک ہے رہیں گے ہم سلامت کے ساتھ رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہماری خیر نہیں ہماری خیر نہیں ہماری خیر نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اگر آپ نے سکھ لیا تو بہت کچھ آ گیا بہت کچھ دین کا حصہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان کا کنٹرول کرنا دین کا سراہ ہے دین کا سب سے مغزے ہیں کہ زبان کو کنٹرول کرنا آ گیا اس لیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا